بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسر رون کی اسی کشم کشم پوری رات گزر گئی کہ مسلمانوں سے کیسے نمٹھا جائے پھر صبح ہوتے ہی قیسر رون نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں امیدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دارشمند افراد بھی شریک تھے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیسر رون نے حضرین کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہی زیادہ ہے ان کے ہاتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہی کم ہے دیگر ساز و سمان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرہ ہوتے ہو تو شکست کا جاتے ہو آہر اس کی کیا وجہ ہے قیسر رون کے لہجے سے شدید نگواری کا رنگ جلک رہا تھا حرکل عظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا حضرین میں انتاکیا کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی حرکل عظم سے نظری چھرا رہا تھا قیسر رون نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے محاطب کرتے ہوئے بولا اے عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا آپ خموش کیوں ہیں دمشق، اردن اور حمز کے محاضوں پر سلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئے اس نے اپنے ناملے واووں کو بیار اور مددگار کیوں چھوڑ دیا پادری شہرام نے اپنے شہرانشاہ کی طرف دیکھا اور بجے ہوئے لہجے میں بولا حرکل عظم کبھی کبھی سچے اور اماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے خداوند خدا اپنے کاموں کو خط ہی جانتا ہے مفترم پیشوا آپ کے اس جواب سے میرا دل مطمئن بھوا اور نہ دماؤ کہیں کوئی نہ کوئی حرابی ضرور موجود ہے جس پر مسلحت اور ہموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے کئی سرور کی بات سن کر حضرین کی گردنوں کا ہم کچھ اور نمائیات ہو گیا کچھ دیر تک دربار کی فضاء پر گہرہ سلٹہ تاری رہا پھر ایک شہز اپنی نشست پر کڑا ہوا یہ انتاکیا کا ایک معزز اور نکنام عیسائی عمل تھا اس نے بواکار لیجے میں کئی سرور کو محاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہی نہ کہی کوئی حرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ زلط اور شکست ہمارا مقدر ہے آج میں اس حرابی کو اس مجلس حاصل میں سننا پسند کروں گا کئی سرور کے لیجے سے بدستور تلخی جلک رہے تھے حرکلِ عاظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنی کی سزا نہیں دی جائے گی ایمن کے چہرے سے حل کا سا حاف جلک رہا تھا آج تمہاری زبان پر کوئی پبندی نہیں کہ اسرور نے پرجلال لہجے میں کہا جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے حاف ہو کر کہہ ڈالو تمہارے لیے امان ہے سلامتی ہے کئی سرور کی طرف سے اجازت ملتی ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا چھوڑ کیا حرکلِ عاظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمیش اردن اور ہم سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے یہ کہہ کر ایمن چند لمگوں کیلئے ہموش ہو گیا اور حاضرینِ مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا اس خوشیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کیلئے نفرت کا رنگ جلک رہا تھا مگر کسرون کے چہرے پر غیرممولی سنجیدگی تاری تھی اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا ایمن تم اپنا بیان جاری رکو دمشق اور اردن میں میری بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں ان میں حبصورت جوان عورتیں اور نوحیز دوشیزائی بھی شامل ہے دو ہفتے پہنے میرا ایک دوست انتاکیا سے آیا تھا اس نے مقدس باپ اور بیٹی کی قسم کا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و عبرو مکمل طور پر محفوظ ہے ایک بار پیر حضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کے فرضی افسانیں سننا چاہتے تھے مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان ملا کر مسلمانوں کی بمثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت اور عزبیت کی آگ کے شولے بیڑک گئے اس کی برعکس کیسر روح کے چہرے پر حرت ہوا سکوت کا رنگ نمی آتا ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوٹسے ہوئے کہا حرکل آزم میں نہایت عذیت و قرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں وعدہ کر کے بڑی بہیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم داتے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے آہت کر لیتے ہیں تو اسے نبانی کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں ان کا احلاق ہم سے کہی زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہی زیادہ بہتر ہے وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں ڈاتے بلکہ اپنے بدترین دوشلوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں ان کی اثر رنگ و نسل اور قبیلہ و ہندان کی کوئی تفریق نہیں وہ سب آپس میں برابر ہے اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے اگر ہم نے دمشق اردن اور حمز کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو امن نے جان بجھ کر اپنی بات ادوری چھوڑ دی تھی مگر قیسر روم کے ساتھ ساتھ تمام حضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے پھر وہی ہوا جس کی طرف امن نے اشارہ کیا تھا رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی حبریں سن کر قیسر روم گبرا گیا اور پھر اس نے بڑی اجلت کے ساتھ شرل چھوڑ کر کسٹنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا جب انتاکیا اور گردالواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کی ارادی کی اطلاع ملے تو وہ کتار در کتار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ وزاری کرنے لگے یہ منظر دیکھ کر کسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا فوراں ہی برکرفتار قاسد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کسر روم کے زیرے نگیتے ہیں حرکل آزم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا کہ عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید حطرہ لاحق ہے سلیب تمہیں پکار رہی ہے کسر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طفان برکوبات کی طرح انتاکیا پہنگ گئے رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سلار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی احتیار کی جائے ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کی مطابق مختلف رائے پیش کی بلہ آخر طویل بحث و تمہیز کے بعد اموری جو کے سارے مہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاضر پر تیونات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں اگ جا فی ہے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر حطاب کیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مسلوشیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذبہ داری نہیں لے سکتے اس لئے جزیہ یعنی حفاظتی ٹیکس کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار انکوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے دے خداوند خدا تمہیں خفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے بالوں کے لئے امن و سلامتی کا سہاب آف ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے یرموک کا میدان منتحب کیا یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحیل ہے یہاں رومی فوج جمع ہو رہے تھے ان کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ تھے جبکہ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد بیس اور تیس ہزار کے درمیان تھی پہلا معارکہ رجب پندرہ ہزری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ باری رہا رومی نے کچھ دینوں کیلئے جنگ روک دی اور مسلحت کی تجویز پیش کی حضرت ابو عبیدر رضی اللہ عنہ نے صیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو زفیر بڑا کر کئی سروں کے پاس بجا مگر یہ سفارت نکام رہے رومی دوبارہ میں دری جنگ میں دمدار کیا اب کی بار ان کا جوش و حروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے اسمان نہیں دے کرتا وہ اپنی اپنی عبادتگیہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامف ہو گئے تھے کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت تاری تھی وہ ہاتھوں میں سلیبیں اٹھائیں عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی حمد بندہ رہے دے کہ آگے بڑھو اور صفحہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک میٹھا ڈالو آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹہر سکتے اس لیے کہ تمہیں حضرت یاسو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید حاصل ہے تین ہزار رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیا پہن رکھی تھی تاکہ میدانی جنگ سے فرار ہونے کا حیال بھی ان کے دل میں نہ آئے رومیوں کی یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو چھتیس حصوں میں تقسیم کر دیا پھر ایسی ہنریز جنگ ہوئی کے ارموک کا میدان انسانی لاشوں سے پٹ گیا اس معارکہ رائی میں ایک لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور تین ہزار اہلی عمر نے جمع شہادت نوش کیا جبکہ اسر روم کو اس عبرتناک شکست کی حبر ملی تو شرد غم سے اس کا صرف و صفیت چہرہ دوہ ہو گیا پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کو بھی کرتا ہوا شام سے کسٹنطنیہ چھلا گیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بجا ہوا قاسد فتح عظیم کا مردہ لے کر پرقرفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا حلیفہ اسلام حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ جنگ قدسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لئے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے پھر جب قاسد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخروی کی حبر دی تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ مضطرب ہو کر مسند حلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ وہ کڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رہواتے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایران کے بعد دوسرے عظیم طاقت روم کا غرور بھی حاکمی مل گیا تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی جنگی محمد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کی تھی مگر درمیان میں جنگی ارمو چیٹ جاری سے وہ محمد ادوری رہ گئے تھے کئی سرون کے اقتدار کا ہاتھ میں ہوتی ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا عیسائی کی لبند ہو کر مقابلہ کرتے رہے اس دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہن گئے عیسائیوں نے کچھ دینوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بے کر چکی تھی اس لئے مسلمانوں سے صلح پر امادہ ہو گئے مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دیں کہ حضرت حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں یہ بڑی عجیب شرط تھی مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراں ہی قاسد کو ایک حد دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا حد میں یہ عبارت درد تھی کہ اگر حلیفہ بنفس نفیس یہاں تصریف لے آئے تو بیت المقدس جنگ و جدل اور حنریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ دے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حد پڑا حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے اسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نو پہلے کبھی دیکھا تھا اور نو ایندہ کبھی دیکھی گی حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے کہ ستوں کا ایک تلہ ایک اونٹ ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سمانے سفر تھا نہ چتر شاہی نہ فوج کسیر نہ تبل اور نہ محافظ ونعقیب کہ اس طرح کسرہ کیتا جس کی قدموں کا عبار بن چکے تھے یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا کبھی غلام ان کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ ان کی پرس پر سوار ہوتے اور کبھی غلام ان پر سوار ہوتا اور حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ ان کی مہار پکڑ کر آگے چلتے یہ اٹھارہ حجری رجب کا مہینہ تھا جانیاں کے مقام پر اسلامی فوج کے عالی افسر ان نے حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اس وقت یہ فوجی افسر ایران کی قیمتی رشمی کپڑوں کی کبائے پہنے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ عظبناک ہو گئے تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر عجمیوں کی عادتیں اختیار کر لی فوجی افسران نے رشمی کباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کی نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے حضرت فروک عظم رضی اللہ عنہ حموش ہو گئے بیتی مکندس کے عیسائی رئیز بھی جابیہ پہنچ گئے پھر اسی مقام پر وہ ترحساز معاہدہ کیا گیا جس میں تحریص تھا یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام حلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے علیہ کے لوگوں کو دیکھ یہ امان ان کی جان و مال گرجہ سلیپ تندرست و بیوار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے ان کے گرجاؤں میں نہ سکولت اختیار کی جائے گے اور نہ وہ ڈائے جائیں گے یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چھدیواریہ بھی محفوظ رہے گے نہ ان کی سلیپوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گے مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا واضح رہے کہ علیہ میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے علیہ والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یودانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں ان یودانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نوپ پفن جائے اور ان میں سے جو علیہ ہی میں سفولت احتیار کرنا چاہے تو اس کی لئے بھی امان ہے مگر اسے علیہ والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا علیہ والوں میں سے جو شہر اپنی جان اور مال لے کر یودانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی میمون و محفوظ ہے اس تحریر پر اللہ، رسول، حلافہ اور مسلمانوں کا ذمہ ہے مشرق تھے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہے اس معاہدے پر حضرت حیلد بن ولید عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عاص اور معایہ بن عبد صفیاء وعی اللہ تعالی عن فاجمائین گواہ یہ معاہدہ 18 حضری میں تحریر کیا گیا یاد رہے کہ علیہ حلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقعہ ایک ساحلی شہر ہے اس معاہدی کی تکمیل کے بعد حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدش کی جانب روانہ گئے اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرصدہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم محسوس ہونے لگے اس خیال سے کہ حلیفہ کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی گوڑا اور قیمتی پرشاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں پیش کی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے جو ہم کو عزت باشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے پھر فاتح ایران و روم یہی بسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داہل ہوئے سب سے پہلے مسجد اقسائے میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب دعود علیہ السلام کے قریب طویل سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب ہوں گے صبح تقریت اور الجزیرہ شام اور عراج کے درمیان واقع تھے بیت المقدس کی فتح کے بعد شکس ہردہ ایرانی اور رومی انہی دولوں مقامات پر جمع ہی ہے اور اپنے اقائد کے احتلاف کے بوجود مسلمانوں کے حلاف متحد ہو کر ہنگمارائی کرنے لگے حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ گلہ تقریب کا محاصرہ کر لیا پھر ایک ہنڈریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تقریب پر قبضہ کر لیا بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانے بچا کر فرار ہو سکے باقی سب کے سب موت کی ہراغ بن گئے اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور کسٹنٹونیا میں بیٹے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ کسرون کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا پھر وقت اپنے مقرر اور افتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہے یہاں تک کہ پانچ صدیہ گزر گئے یہ پانچ سبتیس ہجری کی ایک طریق رات کا واقعہ ہے اس وقت نجم الدین عیوب قلعہ تقرید کا حاکم تھا نجم الدین عیوب کا تعلق قرطو کے موزز ترین قبیل کرویہ سے تھا نجم الدین عیوب اسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خندان پر سایہ فگل ہو گئے تقرید کے حاکم عالی مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین عیوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر اسی وقت تقرید چھوڑ کر بہت دور چلے جائے نجم الدین عیوب انتہائی شکستگی کے علم میں سمانے سفر بان رہا تھا اسی وقت محل میں ایک نملود بچی کی چیہیں سنائی دینی لگی دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقرید کے موزول حاکم نجم الدین عیوب کا فرزن تھا کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین عیوب کی حدمت میں حاضر ہوئی پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹی کی پیدائش پر باپ کو مبارک بات دے پھر عدب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگے امیر محترم چھوٹے امیر کے کانوں میں عظام دے کر ان کا نام تجویز کر دیجئے کنیز کی بات سن کر نجم الدین عیوب غزبناک ہو گیا اور چیف کر بولا میرے سامنے سے لے جاؤ اس کو میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا یہ بچہ فاتح عظم صلاح الدین عیوبی دا جسے اس کے باپ منحوس سمجھتا تھا نجم الدین عیوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچے کنیز کا چہرہ بجا بجا ستا ہانم کیا بات ہے نجم الدین عیوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ ہشتی مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جلک رہی ہے آہر اس کی کیا وجہ ہے کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلوں میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگے آقا اپنے بیٹی کی پیدائش سے ہش نہیں ہے نجم الدین عیوب کی بیوی کی چہرے پر حرت و شکر کے سائے لرزنے لگے کہ آہر میرے بچے میں کیا حرابی ہے وہ حبصورت ہے اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے ماں کے کلیجے سے نگواری کا رنگ جلک رہا تھا کنیز خانم سر جکائے ہموش کڑی رہے وہ اپنے آقا نجم الدین عیوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتے تھے نجم الدین عیوب کی بیوی کچھ در تک کنیز کی جواب کا انتظار کرتی رہی مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہے ہوں کنیز خانم خموشی کے ساتھ چلی گئے اور اس نے نجم الدین عیوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دھرا دیا ہانو کچھ دیر تک کڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتے رہی مگر جب نجم الدین عیوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو الڈے قدموں واپس چلے گئے ہانو کچھу موسیقی